السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے ملک میں لوگ سبح کا الیکشن چل رہا ہے جگہ جگہ مختلف علاقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے یاد رکھیں اہل ایمان مسلمان ووٹ ڈالتے ہوئے تین گناہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے ان تینوں گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اگر آپ ووٹ ڈالتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کرنے تو جا رہے ہوں بھلائی اچھائی خوبی اور نیکی کا کام اور آپ کے ذمہ پڑ رہے ہوں گناہ اس لئے ان چند گناہوں سے ووٹ ڈالتے ہوئے بچنا ضروری ہے اب آپ کہیں گے کہ جی ووٹ ڈالتے ہوئے ایسے کون سے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں یاد رکھیں اسلامی نقطے نظر سے ووٹ ایک گواہی ہے ووٹ ایک امانت ہے اگر آپ ووٹ کی گواہی کو صحیح استعمال نہیں کریں گے صحیح انسان کے حق میں اچھے نمائندے اور کینڈیڈیٹ کے حق میں گواہی نہیں دیں گے تو آپ گناہ کر رہی ہیں آپ اگر کسی ظالم جابر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہی ہیں یا کسی ایسی پارٹی کے حق میں ووٹ ڈال رہی ہیں جو ظالم ہیں جبر کرنے والی ہے پبلک اور ریایہ کو ستانے والی ہے تو آپ گناہ کر رہی ہیں اور حرام کر رہی ہیں آپ اسی طرح اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں جا رہی ہیں تو بھی آپ گناہ کر رہی ہیں اس لئے کہ ووٹ ڈالنا واجب ہے گواہی دینا واجب ہے پرانے کریم میں اللہ تعالی نے فرمائے وَلَا يَعَبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو جب تمہیں گواہی کے لئے بلایا جائے تو تم گواہی دینے سے منع نہ کرو ووٹ آپ کسی غلط کینڈیڈیٹ ظالم جابر انصاف کے قائم نہ کرنے والے یا اس عوض عہدے اور منصف کا خیال نہ رکھنے والے کو دیں تو بھی آپ گناہ کر رہی ہیں اور کسی کو نہ دیں تو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں اس لئے کہ ووٹ گواہی ہے اور اس کا ڈالنا بھی ضروری ہے اور صحیح ڈالنا بھی ضروری ہے تو ایک گناہ تو یہ ہے اور دوسرے علامہ فرماتے ہیں کہ ووٹ کی حیثیت سفارش کی بھی ہے جس کے حق میں آپ ووٹ ڈال رہے ہیں گویا کہ آپ الیکشن کمیشن سے اس کے بارے میں یہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اس عوضے اور منصف کے اور اس ذمہ داری کے اٹھانے کے لائق ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں حقیقتاً وہ اس ذمہ داری اور منصف کو اور اس عوضے کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں تو آپ ناجائز اور جھونٹی اور غلط سفارش کر کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اس لئے اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں اگر آپ ووٹ ڈال ہی نہیں رہے ہیں تو آپ ایک سمجھدار لائق فائق انسان کو جو اس کو عوضہ اور منصف ملنا چاہیے اس کی سفارش آپ سفار رہیں یہ بھی غلط ہے تو ووٹ ڈالیں اور صحیح آدمی کو ڈالیں اچھے اور سمجھدار ایماندار جو سیاسی شعور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو قوم اور ملت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا ہو ایسے کینڈیڈیٹ اور ایسی پارٹی کو ووٹ کریں اسی طرح ووٹ کا مطلب وقالت بھی ہوتا ہے کہ آپ وقالت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے اس کینڈیڈیٹ یا پارٹی کی کہ اس کو میں وکیل ہوں اس کا کہ یہ آدمی پارلمنٹ کا ممبر بننے ایم پی بننے کے لائق ہے لہٰذا اس کو بنا دیا جائے اور میں اس کے حق میں وقالت کر رہا ہوں اگر وہ لائق نہیں ہے تو آپ کی وقالت جھونٹی ہے آپ جھونٹ کے بولنے کی وجہ سے اور جھونٹی وقالت کرنے کی وجہ سے کسی نالائق کو لائق بدلانے کی وجہ سے بھی گنے گار ہوں گے اور اگر کوئی لائق ہے آپ اس کے حق میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو اپنا ووٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی جھونٹ ہے اس لئے اس ڈیٹیل کو سمجھانے کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کو ووٹ بھی کرنا ہے اور صحیح بھی کرنا ہے اپنے ایریے علاقے کے دانشوران سمجھدار لوگوں سے اچھے کینڈیڈیٹ اچھے پارٹی کے انتخاب کے لیے ووٹ ضرور کریں اور صحیح لوگوں کے لیے کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناسمجی اور غلط فہمی کی بنیاد پر آپ ووٹ کسی کو بھی دے دیں اور کوئی ایسی پارٹی یا ایسی کینڈیڈیٹ یا ایسی سرکار بن جائے جو آپ کی لیے اگلے آنے والے پانچ سال میں آپ کے مستقبل کے لیے خطرہ عذیت اور پریشانی کا ذریعہ ثابت ہو اس لئے ووٹ ڈالتے ہوئے تین گناہ سے بچیں گواہی دیں اور سچی دیں جھونٹی بھی نہ دیں اور گواہی دینے سے بچیں بھی نہ سفارش کریں سچی کریں جھونٹی نہ کریں اور سفارش کرنے سے بچیں بھی نہ وقالت کریں اور سچی کریں جھونٹی بھی نہ کریں اور وقالت کرنے سے بچیں بھی نہ ان باتوں کا ہر نمائن دیکھو ہر ووٹر کو خیال رکھنا ضروری ہے اپنے ووٹ کا صحیح اور سچے طریقے پر استعمال کریں جو آپ کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے پبلک کے لیے اور ریایہ کی سیوہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو ان کو آپ ووٹ کریں اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس وقت تو الیکشن لڑنے وارے سارے لچے لپنگے ہوتے ہیں تو پھر ہم کس کو دیں کونسی پارٹی کو کونسی کینڈی ریٹ کو سپورٹ کریں ایسی صورت میں اگر کسی سیٹ پر یہ مسئلہ ہو تو سنجیدگی سے غور کریں کہ سارے زہریلے ساپوں میں سے کم زہر کون سے ساپ کے اندر ہے سارے زہروں میں سے کون سے زہر سب سے ہلکا ہے جو ہلکا ہو اس کو چھن لیا جائے اسی کے حق میں ووٹ کر دیا جائے یہی آپشن موجود رہتا اس کے علاوہ کچھ نہیں الیکشن کے وقت ایک مسئلہ اور معلوم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں متدان کرنے تو ووٹ ڈالنے کے بعد نشانی کے لیے آپ کی انگلی پر یہ نشان لگتا ہے جو میرے بھی لگا ہوا ہے بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اس کو لگنے کے بعد وضو ہو جاتا یا نہیں ہوتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے غسل بھی ہو جاتا ہے اور نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے ووٹ ڈالیں صحیح استعمال کریں آپ اچھے کینڈیڈٹ کے انتخاب کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو اپنے علاقے کے سمجھدار دانشور لوگوں سے مشورہ کر کے صحیح استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ